اللہ نے اشارت فرمایا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہاں پر اللہ نے کیا کہا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اپنے مالوں کو غور کیجئے گا اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اضافت جو یہاں پر ہے اپنے مالوں کو یہ اضافت ملکیت کی ہے ونہ حقیقی مال کا مالک کون ہے اللہ رب العزت ہے جب ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں تو مال کے مالک کیوں کر ہوں گے پھر بھی اللہ رب العزت نے اضافت کی ہے جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے جیسے ایک دانے کی مثال ہے وہ زمین میں جب بویا جاتا ہے تو اس سے سات بالیاں نکلتی ہیں بویا گیا ایک دانا کتنی بالیاں نکلیں سات بالیاں بات بات پودے ہوتے ہیں ایک دانے سے سات سے زیادہ بالیاں نکلتی ہیں ہمارے دھان وغیرہ کی کھیتیاں ہوتی ہیں کئی کئی بالیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے خرچ کرنے والے کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں فی کل لسو مولتی میتو حبا ہر بالی میں کتنے دانے ہیں سو دانے ایک دانا بویا گیا ہے سات سو دانے کیا ہوگئے اس سے تیار ہوگئے اللہ جس کیلئے چاہتا ہے مزید بنا دیتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے اللہ رب العزت اسعت والا ہے اور انتہائی اچھی طریقے سے جاننے والا ہے اللہ رب العزت لوگوں کی نیات کو جانتا ہے کون کس لیے خرچ کر رہا ہے کس طرح خرچ کر رہا ہے اس کے خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کے ساتھ اسعت کا معاملہ کرتا ہے موسیقی